سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا اللہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا سید الانبیاء و المرسلین دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علی رحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رحنمائی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم اجمعین پر حضرت انیس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ عورتوں نے نبیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شہر کے مال اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے تو اسے مجاہدین کے برابر عجر ملے گا ہمارے ساتھ آج مائے بہنے بیٹیاں دنیا میں جہاں بھی بستی ہیں ضرور ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج بستی سمجھ لیجئے شعابی کے نام ہے ناظرین اکرام آج پوری دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کم تر درجہ دیا ہے انہیں گھر کی چار دیواری میں قید کر کے ان کی آزادی ان سے چھین لی ہے انہیں مردوں کے تابع بنا کر ان کی حق تلفی کی ہے عورت کی شخصی آزادی کو اسلام نے سلب کر لیا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تو درکنار لباس وغیرہ کا بھی انتخاب نہیں کر سکتی اس پرسیپشن کو یا اس نیریٹیف کو ناظرین آج پوری دنیا میں بلٹ کیا جا رہا ہے اثر حاضر میں اسلام دشمنی میں اس قسم کے نظریات اور خیالات کے پرچارک شاید یہ بھول گئے ہیں بلکہ یقیناً یہ بھول گئے ہیں کہ یونان مصر عراق ہن چین غرض ہر قوم میں ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے ہوں لوگ عیش و عشرت کی غرص سے اس کی خرید و فروخت کرتے تھے ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا حتیٰ کہ اہلِ عرب عورت کے وجود کو موجبِ آر سمجھتے تھے عورت کو جتنی عزت ردبہ اور مقام اسلام نے دیا ہے ناظرین جو مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب نہ دیا نہ کسی اور مذہب میں حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ماں بہن بیٹی جیسے عالی ترین رشتوں کے جو مقدس ٹائٹل سے عورت کو مکرم و معظم کیا ہے یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے قدیم جاہلیت نے عورت کو زندگی کے حق سے محروم کر کے اسے پستی کے گھڑے میں پھیک دیا تھا اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر زلط و رسوائی دوچار کی یعنی شتر بے محار کر دیا ہے اسے عشرت کا ایک کھلونا بنا دیا ہے اس کا پردہ چاک کر کے لباس کو تار تار کر کے اسے یوٹیوب انسٹرگرام فیس بوک ٹک ٹاک کا پر پیسہ کمانے کا مکمل طور پر ایک ذریعہ بنا دیا ہے پیروں کے ناخنوں سے لے کے یہ بڑی تلح حقیقت ناظرین اصل میں مسئلہ یہ کہ روہ روی میں عورت بہتی تو چلی جا رہی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یعنی پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اسے مشتہر کر کے ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری اس کے نام پر کھڑی کر دی گئی ہے اسے یہ بتائے گیا ہے کہ تمہارا جسم ہے تمہاری مرضی ہوگی تمہاری زندگی ہے تمہارے فیصلے ہوں گے تمہارا جسم ہے لہٰذا لباس بھی ہوگا یا نہ ہوگا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے تمہاری ترقی صرف اور صرف تمہاری آزادی میں ہے یہ سارے جہاں سے عورت کو دیئے گئے ہیں ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ پردہ اور ہجاب جو عورت کی پہچان ہے اسے چھیننے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے مغرب میں کیوں پردہ اور ہجاب کو لے کر اتنا واویلہ مچایا جاتا ہے ہندوستان میں کیوں اسکولز اور کالجز کی سطح پر کئی اسٹیٹس میں ہجاب پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کا بھی ورڈکٹ وہاں پر ناظرین پینڈنگ ہے صرف اس لیے کہ ہجاب و پردہ مہد شیاری نہیں بلکہ ایک نظام اخلاق ہے جو معاشرے میں حیاء کی آبیاری کرتا ہے اور عفت کے چلن کو عام کرتا ہے یہ اسلامی ہے ناظرین جس نے ایک طرف مردوں کو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور دوسری طرف عورتوں کو فرمایا کہ وہ پردہ کریں ناظرین اکرام مغربی تہذیب نے اہل یورپ کی مذہبی اقدار کو مٹا دیا ہے اس وقت وہ اخلاقی انہتاعت کا بری طرح سے شکار ہیں مرد و عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیجے میں پورا یورپ جنسی بیراروی میں مبتلا ہو چکا ہے اسی بے پردگی اور جنسی بیراروی کو وہ دنیا کی تمام عورتوں میں عام کرنے چاہتے ہیں ان کا مقصد ہے مگر اس منفی سوچ کے سامنے اگر کوئی نظریہ ایکشل کے ساتھ عورت کی تقریم اور محافظت کے ساتھ کھڑا ہے ناظرین تو وہ دین اسلام ہے جس نے عورت کو عورت بنایا فطرت کا تقاضہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر قیمتی چیز ملفوف ہوا کرتی ہے اسے لوگوں کی نظروں سے بچایا جاتا ہے تاکہ اس کی قدر و قیمت میں کمی نہ ہو عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیاء ہے جس سے مغربی موالک کی عورتیں بلکل محروم ہو چکی ہیں بلکہ عورت کا دوسرا نامی حیاء ہے ناظرین اگر حیاء نہیں تو پھر عورت ہی نہیں ہے پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں کبھی بھی رکاوچ نہیں رہا یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ پردہ عورت کو محدود کرتا ہے اس کی خود اعتمادی میں کبھی بھی اس نے قدغن نہیں لگایا اپنے موقف کو بیان کرنے میں ہچکی چارٹ کی وجہ پردہ نہیں ہے ناظرین بلکہ پردہ تو عورت کو وقار بخشتا ہے اسے تقریم بخشتا ہے اسے ڈگنیٹی دیتا ہے اور دنیا میں آج بھی آپ دیکھ لیجئے صاحب دیکھ لیجئے کئی باپ پردہ خواتین آپ کو عالی مناسب پر نظر آتی ہیں حیرت ہوتی ہے کہ مغرب میں بیچاری مسلم عورت حجاب اور اسلامی روایات کے لیے مارچ کر رہی ہے فرانس میں حجاب پر پابندی اور جرمانہ ہے یورپ کے بعض ممالک میں آج بھی حجاب پر پابندی کی بحیثیں ہو رہی ہیں یعنی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ ایک طرف تو عیسائی نن اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس کارف سر پر لینے میں مکمل طور پر آزاد ہے لیکن وہیں پر مسلمان عورت اگر خود کو حجاب میں محفوظ تصور کرتی ہے تو اس پر تانو تشریح کی جاتی ہے یعنی جس طرح مغرب میں پردے کو چاک کرنے اور اسے بچانے کی جنگ بپا ہے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی طرح ہمارے اس پاکستان میں سو کارل اسلامی معاشرے میں بھی عورت کے حجاب کو بوچ سمجھ کر اس کو اتار دے اور اپنی جسم کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کرنے کی جنگ مکمل طور پر بپا کر دی گئی ہے لیکن آخری جملے ادا کر رہا ہوں اور جملے میرے نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی برہنا رہے وہ اکبر الابادی نے کہا تھا کہ بے پردہ کل نظر جو آئیں چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کاش ہمیں غیرت آ جائے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں یقین ان کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلے منتاز علم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما دوسری شخصیت منتاز علم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں تیسری شخصیت میں خود ان کا بڑا فین ہوں منتاز ماہر تعلیم ہیں اور ہیڈ آف سیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں پہلی مرتبہ نائیٹی ٹو نیوز پہلی مرتبہ میرے صبح نور میں تشریف لائیں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر کاشف فراس احمد صاحب تشریف فرمائیں تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آج کا موضوع بڑا اہم ہے بہت سی خواتین تو ہو سکتا ہے شاید چینل سوچ کر دیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سماعتوں میں بڑی گرہ گزرتی یہ بات لیکن جو سنیں گی یقیناً ان تک بات پہنچے گی عورت کی حیثیت پر پہلے بات کرتے ہیں اور یہ ذرا بتائیے کہ ایک تھوڑا سا پردہ اٹھائیئے اس تاریخ کے شرکوں سے بتائیے کہ جو مرتبہ اور مقام اسلام سے پہلے عورت کا تھا اور اسلام کے بعد عورت کو کیا مقام ملا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و تضالہ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب آپ نے بڑے پیارے انداز میں قلوب و ازہان پر دستک دی اللہ اس کا آپ کو عجر عطا فرما ہے اللہ کا بات یہ ہے کہ آج اگر جب ہم یہ بات کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کی حیثیت اس کا مرتبہ و مقام کیا تھا تو میں اپنی زندگی کے تجربات کی صورت میں برملا کہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت اسی حالت سے دوچار تھی جس سے آج وہ تیزی کے ساتھ دوچار ہو رہی ہے بلکور جس طرح اس وقت آدمی کو خبر ملتی کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس پر ایک پہاڑ گر پڑتا تھا اب پچھلے دنوں پہ در پہ جو واقعات پاکستان میں اور دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہے ہیں ان کی روشنی میں آج بھی باپ اسی مقام پر جا رہا ہے کہ اس کو یہ خبر نہ دی جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کے متعلق قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَادَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ آپ وہ بوجھ ہٹا رہے ہیں وہ بندن توڑ رہے ہیں جو اس سے پہلے انسانیت کو جکڑ چکے تھے انسانیت کی تضلیل کا باعث بن رہے تھے اب قرآنِ کریم اس معاشرتی زندگی میں عورت کی حیثیت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اِذَا بُشِّرَ عَحَدُهُمْ بِالْعُنْسَىٰ ذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدَّمْ وَهُوَا قَذِيم کہ یہ ایک ایسی سوسیٹی تھی جس میں عورت کو اس طرح سے تماشا بنا دیا گیا تھا اس کو فہاشی اور یعنی کا ایک شاندار اپنے لیے ایک آلہ اکار سمجھ کر اس نہج پر اسے پہنچا دیا تھا کہ جب کسی کے کان میں یہ بات پڑتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا موں کالا ہو کر رہ جاتا یا توارہ بن القوم لوگوں سے چھپتا پرتا کہ میں کیا کہوں ان سے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اس کو زمین میں زندہ درگور کروں یا کہاں جاؤں اور یہ کیفیت تھی جنید اقبال صاحب اس معاشرے میں عورت کی کہ اگر کسی عورت کا شہر فوت ہو جاتا تو پورے ایک سال کے لیے اس کو گندگی کے ڈھیر پر اس طرح سے رکھا جاتا کہ سال کے بعد اس کے بدن کے اندر ایسی حرارت پارے گندگی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے کہ سال گزرنے کے بعد اس کو اگر کسی جانور سے مس کرتے تو جانور مر جاتا یہ کیفیت پیدا کرتا ہے عورت کو اس حد تک جو ہے ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارض کرتی ہے کہ میرا شہر فوت ہوا ہے تو عدت کتنی گزاروں تو آپ فوراں اس کو وہ ماحول یاد کرواتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تم کس طرح اونٹ کی مینگنیا عدت گزار کر پھینکا کرتی تھی اللہ سال گزرا سال کوٹری کے اندر بدبودار انداز میں اس انداز میں عورت کو پھر ہم جنگوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں عورت کو کس طرح آلہ کار بنا کر یہ حوثناکیوں کا کار کیا جا رہا تھا یہ اسلام کا دنیا انسانیت پر احسان ہے اور ایک کھلونے کے طور پر اس طرح کھلونے کے طور پر جس طرح آج وہ استعمال ہو رہی ہے کھلونے کے طور پر آپ نے جو بہت درست جملہ اعتدام میں فرمایا یعنی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول بلکہ تھی یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں تو یہ کیفیت اس وقت تھی جبکہ عورت کو معاشرے کے اندر کسی طرح سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جس طرح آج بھی بعض جاہل طبقے ایسے ہیں جو جوتی کا نوک اس کو سمجھتے ہیں لیکن اسلام کا دنیا انسانیت پر یہ احسان ہے کہ رحمت اللہ العالمین آئے انسانیت کو وہ زیور وہ خوشبو وہ حسن وہ نکار ملا کہ جس کو ہم زبان سے ادا کریں یہ قرآن کا اعلان ہے اِنَّا خلقناکم من ذا کرم وَا انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے کسی کے پاس یہ میجار عورت کے لیے کہ انسانی بقا کے لیے جو کردار مرد کا ہے وہی کردار عورت کا ہے کیا ہے کسی کے پاس کہ آش روح اِن کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو کیا ہے کسی کے پاس کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس بلکہ ٹھیک ہے کیا ہے کسی کے پاس یہ اعلان ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک مرد کے حضر ہیں اسلام نے اور کیا ہے کسی کے پاس کسی عورت کے قدم اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہو اور جس کے پال جس کی صرف آپ پالیں عورت کی بچی کی حفاظت کریں اور اللہ کے نبی آپ کو اپنے ساتھ جنت میں انگلی کے ساتھ اشارہ کر فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا تو یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں اچھا اب یہ یہ بنیادی مقدمہ اس لئے بنوایا ہے مطلی صاحب تاکہ ایک جو ہمارے خاص طور پر جو سوک اور جو متجدد ہیں نا وہ شما بردار عورتیں بچاری ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس ایجنڈے پر نکلی ہوئی ہیں کس نے نکالا ہے کیوں نکلی ہوئی ہیں پتہ نہیں ہے نا کچھ ان کو اب بات یہ ان کو ذرا سمجھ جائے صاحب کے اسٹیٹس کیا تھا اسٹیٹس دیا کیا اب آتے ہیں اس طرف کہ عورت کے لئے جو پردے کے حکام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے کہ پردہ کیا ہے ہجاب کیا ہے احکامات کیوں اترے کس وجہ سے اترے بتائیے ذرا بسم اللہ وصلاة و السلام علیہ رسول اللہ جنید بھائی اس شیر سے آغاز کروں گا جن کا آنچل نہ دیکھا محرومانے آہا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھ و سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ و سلام ایسی خاتون اسلام کی کہ سورج اور چاند نے بھی ان کے سر کے بال کبھی نہیں دیکھے یہ میں یار ہے جو اسلام نے بتایا اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ انہیں خواتین کے پردے کے لئے جو احکامات آپ نے جو میار بتایا ہے سیدہ کائنات کا چند مصرے سننے لیجئے بات آپ بڑھا دیجئے کہ پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب مغرب کے مہقدوں کی چڑھائے ہوئے شراب اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہیں امت رسول کی ایک میار وہ تھا ان کا اور ایک میار کنیزوں کا یہ ہو گیا بالکل ایسے اللہ تعالی جلالہ نے قرآن مجید میں مرد و خواتین دونوں کو فرمایا قل المؤمنین یغدو من ابسار و قل المؤمنات یغددن من ابسار کیٹیگری کے اعتبار سے اس میں دو چیزیں وضاحت طلب ہیں ایک ہے پردہ سطر کا چھپانا ایک ہے ہجاب گھر کے اندر جو عورت اپنے آپ کو ڈامپ کے رکھتی ہے وہ ہے سطر عورت کی حفاظت اور جو گھر سے باہر جاتی ہے اس پہ جو اپنے آپ کو ڈامتی ہے وہ ہے ہجاب گھر میں کھلا رکھنا چہرہ ہاتھ اور پاؤں اس کے علاوہ باقی سارا چھپا کے رکھنا اور باہر جب جانا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے جل باب جل باب جل باب اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی چادر ابن منظور افریقی نے لکھا کہ ایسی چادر جو سر پہ ڈال دی جائے تو پورا جسم چھپ جائے اس کے ساتھ اوکے یہ ہے اس میں بڑا غور طلب وہ ہجاب اور نقاب ہے جو ناک کے اوپر لگا ہوئے اور ماتھے کے اوپر کھلا ہوئے یہ پردے کی بجائے زیادہ توجہ کا مرکز بنتا اچھا جب اتنا سارا کو چھپایا ہوئے اور اس کے اندر سے سفید جلد نظر آ رہی ہے اور آنکھوں کے اندر لگا ہوا کاجل نظر آ رہا ہے تو وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے لوگ اس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہجاب ہو جو آپ کے چہرے کی نمود و نمائش کو چھپا دیں تو سر کے اوپر وہ ڈالا ہوا کپڑا جو پاؤں تک ایسا ہو جس سے آپ کے جسم کی رنگت آپ کی خوشبو اور جسم کی چال ڈھال اور نمود و نمائش نہ ہو اس کے لیے جو اسلام نے پیٹرن دیا سمجھایا وہ کردار ہے ام المومینین سید عائش و صدیقہ کا صحابیات کا اور اسلام کی عظیم خواتین کا اس وقت لازم ہوا جب مسلمان نقل کر کے گئے ہجرت فرما کے گئے مدینت المنورہ مکہ میں دو ہی تھے مسلمان یا کافر مسلمان تھے وہ حضور پاکی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی تھے ان کی نگاہی نہیں ہٹتی تھی مدینت المنورہ میں گئے تو تیسری جنس آگئی جو پہلے تو حضور پاک کے پاس بیٹھتے لیکن جب خواتین کا گزر ہوتا تو پھر ان کی طرف دیکھتے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی حضور پردے کے حکامات ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کے حکامات نازل فرما دی اور فرمایا کہ جب میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو یہ بات بتائیں تو بتا دیں کہ خواتین علیدہ بیٹھیں گی مرد علیدہ بیٹھیں گے اس پہ پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے جکردار دکھایا وہ اتنا بے مثل و بے مثال ہے آپ فرماتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے میں آپ کی قبر شریف کی زیارت کے لیے بغیر پردے کے جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شہر تھے دوسری بات جب حضرت ابو بکر صدیق کی قبر شریف بنی میں بغیر پردے کے جاتی تھی اس لیے کہ ایک شہر تھے دوسرے باپ تھے جب سیدنا عمر بن خطاب کی باری آئی تو میں ہجاب کر کے جاتی تھی کیونکہ حضرت عمر بن خطاب غیر مرد یعنی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ نابینا صاحبی آگے دیئے ہیں لیکن اس کے حجور ان سے بھی پردے کا حکم ہو رہا ہے آپ نے سیدہ حفظہ سے فرمایا عمی سلمہ ساتھ تھی حضرت عیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ وہ نابینا ہے آپ تو نابینا نہیں اچھا اس میں مختصر نہیں بتا دیجئے پردے اور ہجاب کا جو فرق ہے وہ ذرا بتا دیں تاکہ بات آگے بڑھائیں پردہ یہ ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت مرد کے لیے ناف سے لے گی گھٹنے تک عورت کے لیے چہرے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا سطر ہے اور ہجاب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر نکلیں غیر محرموں کے اندر نکلیں تو اپنا چہرہ اور فقہان نے لکھا ہے جہاں فتنے کا خدشہ وہاں تو پاؤں بھی چھپانے لازم ہیں یہ پردے اور ہجاب کا فرق ہے اسلام میں دبایا جاتا ہے عورت کے پردے اور ہجاب سے ایک تو یہ کہ یہ مغربی دنیا خائف کیوں ہے اچھا اس کے خلاف اتنی کیوں ہے ایون میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی آپ دیکھئے اسلاموفوبیا اب اس لطن کو روج پہ پہنچا مسکان کا ظاہر آپ کو پتا ہے ایک پورا ٹرینڈ چلا وہ اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ ہجاب ہی کی پرٹیکشن کے لئے اس نے بات کی تھی کیا وجہ ہے کہ مطلب پردے اور ہجاب پر اتنی پابندی لگائی جاری ہے اور فریکونٹی آپ دیکھئے کہ مغربی دنیا میں بھی اور مشرق میں بھی یہ ایک باقاعدہ پرچار ہو رہا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور چینل کی انسامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے اتنے عالمین کو پاس پٹھا دییا ہے سیکھنے کا بہت موقع ملے گا ان سے بہت اہم موضوع ہے اور مجھے بہت ساری باتیں اس پر کرنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عورت کو مستور کہتے ہیں اگر کوئی چیز اپنی ڈیفینیشن سے نیچے گر جائے یعنی جو اس کی تعریف ہے جو اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اپنے اصل سے ہٹ گئی مستور کا مطلب کیا ہے چھپا ہوا اگر وہ چھپی ہی نہیں ہے تو وہ تو مستور ہی نہیں ہے اور جو مستور ہی نہیں ہے اس کی کیا میں بات کروں آگے چلتے ہیں تخلیق کے درجے میں اب پانچ شے باتیں ایسی ہیں جس میں وضاحت سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کردار دیا کیا مقام دیا کیا میار دیا سب سے پہلا میار یہ دیا کہ تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو برابر کر دیا اس سے پہلے مجھے کسی مذہب میں کسی عزم میں کسی بھی معاشرے میں کہیں دکھا دیں کہ عورت مرد تخلیق کے درجے میں برابر کر دیا وہ تو وراثت میں میں منتقل ہوئی آتی تھی دوسرا اچھا انسانیت کے درجے میں برابر کر دیا دونوں کو دوسرا دیکھیں آپ دائمی ماسیت کی لانت ہٹا دی جو ایک زلت اسے اٹیچ کی گئی تھی بلکو صحیح صرف اور صرف اسلام نے کہا کہ شیطان نے دونوں کو وضف سا دیا بلکو صحیح یہودیوں اور عیسائیوں میں جو کنسپٹ ہے میں غیر مسلموں کہہ دی اسی وجہ سے پھر تیسرا دیکھیں عجر کا استحقاق برابر کر دیا تقوی بنیاد ہے جینڈر بنیاد نہیں ہے چوتھی بات کیا کی زندہ گاڑے جانے سے خلاصی دے دی جو کہ ہر معاشرے بھی زندہ کڑا جاتا ہے اچھا اب پھر آپ دیکھئے تظلیل و زنا سے بچا کر نکاح کی طرف لے آئے چھتا کام کیا کیا ہے اسلام عورت کے لیے تربیت اور نانو نفقہ کے حق کا زامن بنا اب آپ مجھے بتائیے جس قرآن میں سات بار حجاب کا ذکر آئے سورہ عراف میں سورہ اسرہ میں سورہ مریم میں سورہ احزاب میں سورہ سواب میں سورہ افسلت میں سورہ شورہ میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے پابندی لگا دی آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عورت کو انسان بنایا انسان سمجھا جس نے وہ انسان کا جو سٹیٹس جو عورت کو نہ ملاواتا ہو دیا آپ اس نبی کی بات کر رہے ہیں کہ جب ان کی رضائی والدہ آتی وہ کھڑے ہو جاتے اپنی چادر بچھا دیتے جب کہیں جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو گلے لگاتے جب کہیں سے آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی سمجھ یہ خوف میں کیوں مبتلا ہے مغربی مبتلا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں خوف میں کیوں مبتلا ہے اب اس سے کیا ہوا حجاب زدہ مغرب جو ازادی چاہتا ہے اس کے فریب کو فاش کرتا حجاب مغرب جو گفتگو کرتا ہے اس کے جو وجود ہے اس کی جو معیشت ہے اس کی جو دنیا پر حکمرانی ہے اسے سنگین خطرہ ہے حجاب کے ساتھ ٹھیک ہے امریکہ میں ہر سال ریپ کے تین لاکھ اکیس ہزار پانچ سو واقعات ہوتے ہیں درست ہر اٹھاون سیکنڈ کے بعد ایک ریپ ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہفنگٹن پوسٹ کہہ رہا یہ باتیں سر ہر ایک منٹ میں ہندوستان میں ایک ریپ ہو رہا ہے جن ملکوں میں سب سے پبندیل گئے گی ہجاب کے اوپر جنسی حراسانی میں سیکشل حراسمنٹ میں وہ ٹاپ ٹین ملک ہیں جنہوں نے پبندیل گئے مسال کے طور پر امریکہ فرانس انگلینڈ جرمنی کینیڈا سرمایہ درانا استعمار کا پرابلم ہے یہ کہ ان کا جو بزنس ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہجاب سے متاثر ہوتا ہے ہجاب کا حکم اسلام دیتا ہے لہٰذا وہ ہجاب پر کم اور اسلام پر زیادہ وار کرتے ہیں یعنی آپ کی کہنے سے مراجعہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ عورت کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہیں میں ارز کرتا ہوں ایک ہجاب جب عورت ایک ہجاب پہنتی ہے ایک سو ستر بلین ڈالر کی انڈسٹری کے پیٹ پر لات پڑتی ہے ایک سو ستر بلین ڈالر اور اگر میں اس کی سالانہ بات کروں تو دوہزار پچیس میں رپورٹ کل دیا ہے ابھی میں آپ کے پروگرام کے لیے پڑھ کے لیٹس رپورٹ کوئی بھی چک کرنے نیٹ پہ جا کے ان کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں امریکہ یورپے وہ کہتے ہیں دوہزار پچیس میں سات سو اٹھاون اشاریہ چار بلین ڈالر کا بزنس کرنا ہے ہم نے اور ہجاب اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہجاب سیکلر معاشرے کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہجاب انفرادی عمل کا نام نہیں ہے یہ تہذیب کا نام ہے عقیدہ کا نام ہے ایمان کا نام ہے کلچر کا نام ہے جب آپ یہ رائج کرتے ہیں تو دراصل آپ انڈسٹی کے سامنے ایک ایسا بند باندھ دیتے ہیں جن کے بزنس کو سب سے بڑا پرابلم ہے کیسے صرف ایک کمپنی دنیا کی لاریل کمپنی صرف ایک تیتیس اشاریہ ترانوے بلین ڈالر کا بزنس کرتی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اینڈ ٹوئنٹی ون میں یاد رکھیے گا جنیت بھائی یہ وہ سال ہے جب کرونا کی وجہ سے مارکٹس بند ہیں تو تیتیس بلین ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے اور سوچئے کہ جب یہ کھل جائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں سیون پرسنٹ گروت سیون پرسنٹ گروت دنیا کے کسی اور کاروبار کی نہیں ہے ایک لپسٹک کی صرف آپ کو مثال دینے لگا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ لپسٹک چلتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پنک لپسٹک صرف ایک لپسٹک جب چلتی ہے تئیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر دنیا کا ڈیلی بزنس ہوتا ہے مجھے بتائیے جب عورت حجاب لے گی جب عورت پردہ کرے گی تئیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر تو گیا نا ان کا اس کمپنی کا پھر جو دنیا کی دوسری بڑی کمپنی بریڈش جس ہم یونی لیور کہتے ہیں پچیس شاریہ اٹھتیس ملین ڈالر کا بزنس کیا جو دنیا کی تیسری بڑی کمپنی جی اینڈ پی جسے ہم کہتے ہیں انیس شاریہ چار بلین ڈالر کا بزنس کرتی ہے جو چوتھی بڑی کمپنی جسی ہم ایسٹر لڈر کہتے ہیں اس نے چودہ شاریہ اونتیس بلین ڈالر کا بزنس کیا اور ذہن میں رکھی یہ وہ کمپنی دنیا کی چوتھی جب انیس سو چھالیس میں اس کے مالکن اور مالک امریکہ سے یورپ آتے ہیں تو اپنے سا لیپسٹک لے کر آتے ہیں عورتوں کو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے شیطانی چیز وہ کہتے ہیں یہ فری ہے تمہیں خوبصورت کرے گی اور تمہارا مرد تمہاری طرف آئے گا اٹریکٹ ہوگا وہ دوسری عورت قرف نہیں جائے گا فری میں بانٹتی ہے یہ مالکن اور آج دنیا کی چوتھی بڑی کمپنی ہے جی آپ یہ بتائیے یعنی یہ بات تیہ ہوئی ڈاک صاحب کہ بنیادی طور پر اس عورت کو پھر وہی بات آگئی کہ اگر اس کے اس کا ہجاب ہے اس کا پردہ ہے تو پھر وہ جو پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس سے ڈیمیج ہوتا ہے ناظرین یہ اتنی بھیانک ترین باتیں ہیں اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم ایک رخ تو دیکھتے ہیں دوسرا رخ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صاحب بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بھیانک باتیں ہیں جن کو سننے کے بعد شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ عورت کو عورت رہنے ہی نہیں دینا چاہتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پردے کی حکمتیں ہیں یہ آپ کی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اس کی حکمتیں ہیں وہ حکمتیں ذرا توجہ سے سنیے گا درود پاک تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں اور پردے کی اہمیت و فضیلت آکام و مسائل کے حوالے سے اور اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ناظرین عورت کا حسن یہی ہے کہ عورت باپردہ نظر آئے عورت کا حسن یہ نہیں ہے کہ اسے ماذ اللہ آپ برہنہ کر کے شمع محفل بنا دیں رونہ کے محفل بنا دیں عورت کا حسن یہ ہے کہ اسے دیکھنے والا نظر اٹھا کے دیکھ نہ سکے نہ دیکھنے کی جررت کرے عورت کا وخاری ہے ناظرین کہ عورت سے جب بھی یعنی جب بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھے نگاہیں جو ہیں عدب کے ساتھ دوبارہ جھوک جائیں یونکہ عورت جس انداز سے اپنے آپ کو کیری کروانا چاہتی ہے مرد اسی انداز سے پھر اسے ٹریٹ کرتا ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا ہی بتائیے کہ جو پردہ اور حجاب کی جو حکمتیں اس کے لئے قرآن و سنت میں اس میں قرآن و آدیث میں خاصی جو ہیں وہ اپنا خوشخبریاں موجود ہیں سلسلے کا وہیں سے جوڑیں بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا اس کلمہ کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا ہیں ہماری تمام تربھلائیاں اس حکیم اور علیم کا حکم ماننے میں ہیں درست جب یہ سوال کیا جائے کہ پردے کی حکمت کیا ہے تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تین چیزیں بڑی فتنہ ہیں ذر ہے ذن ہے زمین ہے لیکن اسلام اس زمن میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ پردہ جان مال اور آبرو کا محافظ ہے اگر آپ معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں جان مال اور آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں تو بیٹی کو بہن کو ماں کو سیدہ فاطمہ کا فالوار بنا دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بھی مانیں اسوے حسنہ بھی کہیں اور پھر ہم غیروں کی طرف دیکھ کر ان کے انداز کو اختیار کر کے کہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرشاد جو میں نے پوری زندگی طلبہ کو پڑھایا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النَّبُوَّةِ الْاُولَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَا مَا شَيْتَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبوتوں سے جو بات آخر تک آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو مردی ہے کر ٹھیک پردے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کو حیادار بنا دیتا ہے اور اس زمن میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا حضرت ام خلات ان کے بیٹے شہید ہو گئے اب وہ پریشان ہیں اور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنے اس بیٹے کے انجام کے بارے میں سننا چاہتی ہیں لیکن اس انداز سے آتی ہیں کہ ان کا پورا شریف پردہ ہے جب وہ رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آپ اتنی بڑی بات پوچھنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آئی ہیں اور پردے کا اتنا احتمام تو اس موقع پر ہماری اس پیاری ماں نے ہماری بیٹی نے ہماری بہن نے قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں اور مردوں کو کیا پیغام دیا فرمانے لگیں میرا بیٹا شہید ہوا ہے میری حیاء نہیں ہائے 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 کیا بات کیا بات اللہ اب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والوں کے بارے میں فرمائیں کہ جب ایک عورت پردے میں رہتی ہے تو اللہ تعالی اس کی عبادت ستر اولیاء کے برابر کر دیتے ہیں ستر اولیاء کے برابر ستر اولیاء کی عبادت ایک طرف یہی وجہ ہے کہ جب حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ رابیہ آج تک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی تو انہوں نے بڑی عظیم بات کہی کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو آج تک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی عورت وہ ہے جس نے نبیوں کو جنا ہے اور کمال دیکھیں یہ تو آپ نے جو ستر اولیاء کی بات کی میں تو یہ سوچ رہا ہوں نہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ ایک عورت کا تقویہ ایک عورت کی پریزگاری کے انداز ستر اولیاء کرام کا زود و تقویہ چھپا ہوا ہے اگر اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالی خوشخبریاں دے رہا ہے ایک ایک روایت وہ بھی تو ہے کہ جہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کمرے کے بالکل اندر سے لے کے یہ جو اس کا گھر مسجد ہے کیا بہتر ہے اس کے لئے بتائینا کمرہ اس کی مسجد ہے لیکن کمرے میں بھی اگر اور زیادہ چھپی ہوئی جگہ ہو وہ عورت یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو نمونہ بنایا ہے تو وہ جس انداز سے عبادت گزار ہوتی ہیں وہ انداز اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے یا ہم یہ چند روزہ زندگی کی خاطر اپنے آپ کو غیروں کا نکال بنا کر اپنی حیات چھوڑ کر شرم سے دور ہو کر اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے پردہ دار بنتی ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے پردہ دار عورت کے لیے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر اسے قرار لیا گیا اس لیے اسے بچنے کے لیے اسلام نے عورت یہ کہتی ہے اب آپ دیکھیں یہ باتیں تو کر رہے ہیں بہت سی خواتین ہوں گی اس وقت وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے تو ہم ظاہری پردے پر بلیف تو نہیں کرتے بھئی ظاہری پردہ ہو اور اندر پردہ نہ ہو تو بیکار ہے ایسے پردے کا ہونا اور وہی بات ہے کہ اگر دل میں پردہ ہے اور ظاہر میں پردہ نہیں ہے تو سچا پردہ کیا ہے تو یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے بتائیے اس کے بارے اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ایک مرید پیر صاحب کے پاس آئے کہ حضور میں نے گائے خریدی ہے آ کر اس پر دم کر دیں پیر صاحب جب دم کرنے کے لیے آیا تو وہاں دیکھا کہ کھونٹی کے ساتھ تو گدی بندی ہوئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ گائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو مرید کہتا ہے حضور یہ اوپر سے گدی ہے اندر سے گائے ہیں ظاہر اور باطن کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھ کر دعویٰ کرنا کہ میں یہ ہوں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول بلکل سیکھئے بلکل سیکھئے قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے آجا عورت اگر یہ کہے کہ صاحب آپ ہمیں پردے کی تلقین کرتے ہیں ذرا مرد تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے اس کے زمن میں یہی کہوں گا کہ جب آپ نے اختلاط کیا آج پوری دیانتداری کے ساتھ ان اداروں کا سروے کیجئے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے کام کر رہے ہیں وہاں کے نتائج دیانتداری کے ساتھ قوم کے سامنے بلکل ٹھیک ہے پھر آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے نہیں تو پھر وہ تو بات اب اس سے آگے نکل گئی نا کہ سوسائٹی کو آزاد کر دیا گیا ہے اب آپ سوالی نہیں کر سکتے جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کائنات کے اندر نہ کوئی اکل مند انسان آیا نہ آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت اور مرد تنہا بیٹھتے ہیں تو شیطان آ کر رہا ہوتا ہے اچھا اب اس میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا مرد کو یہ کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو عورت کو بھی کہا گیا نگاہیں نیچے رکھو مرد کو بھی کہا گیا لیکن پردے کے ساتھ پیلرل جو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اچھا جو عورت ظاہر ہے بے پردہ ہے بے شرم ہے بے حیاء ہے یوں کہیے کہ شرم و حیاء کا وہ دامن چھوڑ دیتی ہے اس کے لئے وعیدے بھی تو ہیں نا یہ وعیدے سن کے عورت کیوں کیا وجہ ہے کہ پھر بھی سملنے کو تیار نہیں ہے اور کہتی ہے بلا وجہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ دراتے ہیں دھمکاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونا ظاہر وعیدے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی اگر آپ اجازت دیں تو کیونکہ حج کا سیزن آنے والا سر اجازت اجازت ایک مسئلہ بیان کر کے پھر اس وعید کی طرف جناب جب حج کے لئے جاتے ہیں خواتین اور احباب تو چیرہ کھول دیتے ہیں کیونکہ حج میں چیرے پہ کپڑا نہیں لگتا جو اچھے بلے پردے دار مرد و خواتین ہوتے ہیں وہ بے حجاب ہو جاتے ہیں جبکہ ام المومینین سعید عائشہ صدیقہ نے بھی حج کیا ازواج متحرات نے بھی حج کیا انہوں نے کہا کہ جب ہم حج کے لئے جا رہے تھے اور ہمارے قریب سے کسی ایسے صحابی کی جو غیر محرم ہوتا سواری گزرتی دبا دیتے تاکہ کسی غیر کی نگا نہ پڑے حج میں بھی آپ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے نہ اپنا چیرہ دکھا سکتے اس میں علماء نے جدید یہ بتایا ہے کہ ایسا ہیٹ سامنے رکھے اس کے اوپر ہجاب لگا کے کہ کپڑا بھی چیرے کو نہ لگے چیرہ بھی ننگا نہ ہو اور آپ کی پردے داری بھی باقی رہے یہ حج والوں کے لئے بڑا ضروری ہے اب یہ جو فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو پسند کرتا ہے اِنَ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ انتشی الفاحشہ کہ ایمان والوں کے درمیان وہ یہ پسند کرتا ہے کہ فاشی ہو جائیں فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے اس کے سب سے بڑی مثال اس سے بڑا پوری حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو اپنی غیر اپنی مہارم عورتوں کے پاس میں اس کے معنی نہیں سمجھا سکتا میں یہ بتاتا ہوں بے شرم کی سب سے بڑی فاؤں ہے مطلب یوں کہیے کہ جو بے شرم انسان ہے اس کی جو انتہا ہے وہ دیوز ہے بے غیرتی کی انتہا دیوز ہے وہ دیوز ہے بلکہ ٹھیک ہے کہ اپنی خواتین کے پاس غیر بندوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اس کو غیرت نہیں آتی کہ یہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں اگر اپنی خاتون کے پاس کسی غیر بندے کو دیکھوں تو میں اس کا سر کاٹ دوں آپ نے فرمایا مجھے تاجعب ہے تیری حیاء اور غیرت پہ فرمایا جتنا تو غیرت والا ہے اس سے بڑھ کے میں غیرت والا ہوں مجھ سے بڑھ کے میرا رب غیرت والا اور بتایا کہ اسلام میں غیرت اسلام کا شعار ہے صحابہ غیرت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیرت و شرم و حیاء کا پیکر اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے غیرت والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حولہ کو یہ نصیت فرمائی فرمایا یاد رکھو جب تم اپنے ہجاب کو کسی غیر کے سامنے کھولو گی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت تم پہ برسنے شروع ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر محراج پہ گئے تو واپسی آ کے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں ان عورتوں کو اوندہ لٹکے ہوئے دیکھا ہے جو اپنا حسن و جمال غیر بندوں کو دکھایا کرتے ہیں پھر ایک اور حدیث اس میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ لوہے کی کینسیاں دے گا ان خواتین کو جنہوں نے اپنا حسن و جمال غیروں کو دکھایا ہوگا اور جس جس حصے پہ غیر بندے کی نگاہ پڑی ہوگی ان کو کہا جائے گا اس حصے کو اپنے جسم سے کٹ کے لائے اللہ وہ گندنے والی گندوانے والی ان کے اوپر بھی تو بڑی وعید ہے ان کے اوپر بھی وعید ہے پھر نظر کرنے والے اور کروانے والے جنہوں نے دیکھا جنہوں نے دکھوایا اور وہ کیسے دیکھا ایک عورت بلکل سادے لباس میں اگر قریب سے گزر جاتی ہے تو میں کیسے دیکھوں گا میں دیکھوں گا تب جب اس کی مہک آئے گی مجھے تو فرمایا جو عورت گزرتی ہے خوشبو لگا کے اور اس کی خوشبو کو غیر محرم سونگتا ہے پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جتنی نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں وہ ہر نگاہ کا گناہ اس عورت کے خاتے میں لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہوا بلکہ حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو پلٹا بھی دیا تھا مسجد سے کہ وہ خوشبو لگا کے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مسجد میں آنے کی ممانت فرما دی فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت رکو مگر جو خوشبو لگا ہے اس کو ضرور رکو اس سے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور پھر قبرستان جاتے ہوئے بزاروں میں جاتے ہوئے اس بات کا بہت خیار رکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ خواتین سڑکوں اور راستوں کے درمیان میں نہ چلے یہ پردہ داری کے خلاف ہے ام المومین سید عائش و صدیقہ کہتی ہے اس پہ سیابیات اتنی پیرا دیتی تھی بس اوقات یہاں سے خون بینے لگ جاتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتا آج تو صورتحالی ہو گئی ہے یہ پردہ تو ظاہر ہے بہت عالی عرفہ بات ہے اب تو کپلوں کا خیال خواتین کو نہیں رہا اچھا ایک تو وہ کلاس ہے جو کہ لٹرالی اس بات سے نفرت کرتی ہے کہ اس طرح کا پیران ہونا چاہیے یہ پردہ یہ ہجاب اور وہ تو ظاہر ہے مطلب وہ اسکرٹس اور مطلب اپنا منیز اور اس کے اندر جینس اور ٹی شرٹس مطلب اس کے اندر وہ رہنا چاہتے ہیں یعنی وہی بات ہے میرا جسم میری مرضی جس طرح سے چاہوں استعمال کرو ایک وہ خواتین کا طبقہ ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے لا شعوری طور پہ وہ ایسے کپڑے پہن رہی ہیں اور دپٹے کا بھی اندازہ نہیں ہے ان کو کہاں مطلب وہ گر رہا ہے بازاروں میں گھومتی پھر رہی ہیں ان خواتین کے لئے کیا کہیں یہ جنید بھائی اس علمی نا گراس روٹ لیول سے ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہیں تو اس کو ہاف بازو پنا دیا اب جب یہ بچہ اور بچی بڑی ہوگی تو اس کو کیا پتہ چلے گا شرمو ہیا کیا جب بچے چھوٹے ہوں ان کو پورا لباس پنایں تب چھوٹا سا اس کو ثقاف دیں تو اس کو پتہ چلے یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہمارے جو ڈراماز چل رہے ہیں اس کے اندر دوبٹے کا کانسپٹ ختم ہو چکا ہوا بلکو ختم ہو گیا اور بتاتے ہیں کہ یہ دوبٹہ لازمی نہیں ہے تو جب ہم یہ سارا کشی بھی یعنی کتنا بڑی تبدیلی آئی ہے کہ زیہ صاحب کے دور کے اندر پتہ لے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے یہ تہذیب ہے نا یہ کل سے رہا ہے ہمارا جو دکھایا جا رہا ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ دکھائیں گے تو حیاء کا تصور آنے والے وقت میں بلکل ختم ہو جائے گا اس کے لئے ضروری ہے دو چیزیں بڑی اہام ہیں ایک تو ہم گراس روٹ لیول سے تربیت کریں دوسرا جو ہمارے خواتین کے لباس بناتے ہیں حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہیں ان کو بتائیں کہ ایسے لباس بنائیں جو گفدار ہو ایسا دوبتہ ہو جو سر پہ رکھنے کے بعد سر کے بال نظر نہ آئیں ام المومین سعید عائشہ صدیقہ کے پاس جب کوئی آتا نا خاتون آتی اور اس کا دوبتہ باریک ہوتا تو آپ پھار دیتی اس کو موٹا دوبتہ دیتی اور کہتی بیٹے اس کے اندر عزت ہے تو یہ ذمہ داری ہے ذمہ دار لوگوں کی کہ وہ اپنی ذمہ داری کا خیار رکھے صورتحال بہت آگے نکل گئی صاحب آپ دیکھیں نا اس وقت جو مطلب یہ تو ہم ایک پہلو پہ بات کریں آپ دوسرے پہلو پہ آجائیے جو آپ کا ٹی وی میڈیم جو آپ کا الیکٹرونک میڈیم جو آپ کا سوشل میڈیم سوشل میڈیا پر یعنی یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ سنیپ چیٹ پہ بچیاں باقاعدہ مطلب مازاللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بات یہ کہ وہ باقاعدہ کاروبار کر رہی ہیں تو موجودہ دور میں یہ جو بڑھتی بھی بے پردگی ہے ایک بات بے شرمی بے ہیائی ہے میرا جسم میری مرضی کا جو بیانیاں ہیں جو اب بہت زیادہ مستاقم ہوتا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے کیا ذمہ داریاں ہماری خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہماری ذرا بتائیے میں آپ کو بتاؤں میرے ایک کلاس فیلو تھے پی ایچ ٹی میں میرے ساتھ تھے انگریز تھے جان ان کا نام ہے تو مجھے کہنے لگے کاشف تم لوگوں کے میں انگریز ہی نہیں بول رہا صرف اردو تو میں بتا رہا ہوں لوگوں کی آسانی کے لیے مجھے کہنے لگے کاشف تمہارے معاشرے نے تمہارے مذہب نے تمہارے دین نے عورت کو پابند کر دیا عورت کے اوپر پردہ ڈال دیا عورت کو تم لوگوں نے ایک بڑا سا لمبا سا چوگا پہنایا ہوتا ہے اور تم لوگوں نے اس کو تو میں نے کہا جان آئی ویل آنسر یو ٹومارو تو مزاق میں کلاس میں کہنے لگا کہ اچھا آج آج اس کے پاس دیکھیں دلائل نہیں ہے میں چھپ کر گیا نیکس ٹی میں آیا تو میں دو کینڈیز لے کر آیا کلاس میں تو میں نے جو ایک کھلی کینڈی تھی میں آج بھی لائیا ہوں سیدہ امد خان صاحب میں نے اس طرح سے کھلی کینڈی جو تھی یہ میں نے کھلی کینڈی جو تھی میں نے کہا جان یہ میں تمہارے لیے سپیشل لائیا ہوں گھر سے کل سے میں کھول کے اس کو رکھا ہوا میں کھلانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کاشف میں نہیں کھانا میں کیا ہوا جرم سے لگے ہوئے ہیں جرم سے لگے ہوئے ہیں جراسی میں میں بیمار ہو جاؤں گا میں نے کہا ایک رپیہ کی کینڈی کو اس لیے نہیں کھا رہے کہ اس کے اوپر ریپر نہیں ہیں اور اس پہ بھی شک ہے کہ شاید بیمار ہو جاؤں ہوں اور وہ جو عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا اس کا ریپر اٹھا کے اور اس کو پوری دنیا میں ننگا کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے پبندی لگا دی ایک رپیہ کے اوپر میں کہا تم میرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں تم اپنے دوست پر اعتبار نہیں کر رہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی چیز لایا تم کہتے ہو نہیں میں نے ریپر والی لینی ہے میں نے کہا جب بندہ بغیر ریپر کے ایک رپیہ کی گولی کھاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے جب بغیر ریپر کے انسان عورت سے دیکھتا ہے تو کلچر بیمار ہوتا ہے معاشرہ بیمار ہوتا ہے ملک بیمار ہوتا ہے قوم بیمار ہوتی ہے ملت بیمار ہوتی ہے دنیا بیمار ہو جاتی ہے میں نے کہا خلیل جبران یاد آگئے اس نے کہا میں نے ایک عورت کے چہرے کو دیکھا اور اس کی آنے والی سات نسلوں کو پہچان گئی جبکہ وہ میں اسے جانتا بھی نہیں تھا اس عورت نے میرے چہرے کو دیکھا میری پچھلی سات نسلوں کو پہچان گئی جبکہ وہ مجھے جانتی بھی نہیں تھی کوئی میرے جیسا علم بیٹھا تھا اس نے کہا خلیل جبران سمجھ نہیں یہی بات کی اس نے کہا عورت جب آنکھ اٹھاتی ہے تو اس کا حیاء بتاتا ہے یہ کیسی اولاد کو جنم دے گی اس کے پوتے کیسے ہوں گے اس کے پرپوتے کیسے ہوں گے اس کے لکرد ہوتے کیسے ہوں گے اور جب ایک مرد آنکھ اٹھاتا ہے وہ بتاتا ہے میرا باپ کون تھا میرا دادا کیا تھا تو بتانا نہیں پڑتا ایک آنکھ کا ہے میں نے کہا تم لوگ خلیل جبران کو یہاں پڑھاتے ہو وہ یہ کہتا ہے اور تم مجھے کہتے ہو اور میں نے کہا میں اس دین کو لے کر آیا ہوں جو آسمان مر سب سے اوپر جو بھیشت ہے اسے اٹھا کر ایک عورت کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اس عورت کو تم کہہ رہو میں نے قیاد کر دیا میں نے کہا کیا تم لوگوں نے کیا آج جرمنی چودہ ہزار چھتیس ملین یورو کمارا ہے اس بزنس سے آج فرانس گیارہ ہزار چار سو اکسٹھ ملین یورو کمارا ہے آج یوکے اٹھانوے سو ایک ملین یورو کمارا ہے آج اٹلی نو ہزار سات سو انانوے یورو کمارا ہے آج سپین چھے ہزار چار سو تیس یورو کمارا ہے اس کے اوپر ابھی آپ نے کپڑوں کی بات کی اس پر سن لیجئے آپ اسے لباس کہہ رہے تھے میں اسے ننگے لباس کہتا ہوں ننگے لباس کا کاروبار سن لیں چھے سو بلین ڈالر کا سلانہ بزنس ہے سکس ہنڈرڈ بلین ڈالر فائی پرسنٹ گروت ہے کپڑوں کے بزنس کے اوپر کیسے آپ کی وہ جینز نہ پہلے کیسے وہ سکٹ نہ پہنے پھر آپ نے ابھی بات کی آنکھوں کی مجھے یاد آگیا مسکارہ آئی شیڈ آئی لائنر آئی پینسل اور آئی برو جل یہ پانچ چیزوں کے اوپر پندرہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا بزنس صرف ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں صرف پانچ چیزوں کے اوپر تو مجھے آپ بتائیے کہ کس طرح اکسپٹ کر لیں آپ کی بات کہ جی پابندی لگا دیں یہ جی اس کے اوپر ہے یہاں ہونا چاہیے اس سے مراد پھر اب یہ ہوئی دیکھیں ہندوستان کے اندر جس بیانیے کو انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر سپریم کورٹ کی آپ کو پتہ اس میں انوالمنٹ ہو چکی ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ہجاب پہ جو ہے پابندی نہ لگائیں وہ ہجاب پہ پابندی لگائیں گے جس طرح سے فرانس کے اندر جو ہے جرمانے تک لگا دیئے گئے ہیں یہ صورتحالہ مزید بڑھے گی اسلاموفوبیا مزید ایکسلوریٹ ہوگا سوال یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر نیریٹیف کیسے لائیں خواتین کو سمجھائیں کیسے ذمہ داریاں کیسے بنتی ہیں ذمہ داریوں کو نبھائیں کیسے بہت اچھا سوال آپ کا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارا پروگرام سن کے خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو قطن بھی ایسا نہیں ہے ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اس معاشرے کی عزت ہیں ناموس ہیں وہ ہم ان خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو بینر اٹھا کر کہتی ہیں میرا جس میری مسئل وہ بہت ہی قلیل مقدار اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی قلیل مقدار ہے اور ان عورتوں کو کوئی فالو کرنے کو تیار نہیں ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو فالو کرنے کو تیار نہیں ان کے اپنے ماں باپ ان کو فالو کرنے کو تیار نہیں اچھا اس وقت دوہزار بیس کا جو بیانیاں ہے وہ بزنس کا کیا ہے وہ کہتے ہیں وومن نوٹ ڈرائیو دا ورلڈ بزنس ہمیں عورت کو یہ بتانا ہے کہ تم بزنس نہیں ہو تم انسان ہو انسانیت کی پہچان تم سے ہے تم نے نسلوں کو جنم دینا ہے یہ ٹوئنٹی ٹرلین ڈالر کا جو بزنس ہے یہ کہیں اور جا کر کریں یہ تمہارے جسم اور تمہاری نموس پر نہ کریں یعنی ناخن سے لے کے بال تک فروغ کر رہے ہیں اور کر رہی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ عورت ہی عورت کو استعمال کر رہی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک عورت نہ چاہے یہ تمام کاروبار عورت کو استعمال نہیں کر سکتا کیا وجہ ہے یہ جو احساس کم تری پیدا کر دی گئی خاص انداز سے کہ بھئی تم نکاب کرو گی ہجاب کرو گی تو تم جو ہے وہ پیچھے رہ جاؤ گی دنیا کی دوڑ میں اور تم اگر اپنے کپلوں کو اتار ہو گی تو جہاں دوڑنا چاہو گی وہاں دوڑوں کی ترقی تمہارے قدم چلی یہ کیا ہے اس لیے کہ جنہیں بھئی ان کے رول موڈل بدل دیئے پہلے رول موڈل وہ ہوتے جن کے ابھی بات کر رہے تھے دیکھیں رول موڈل ہمارا کیا تھا بی بی فاطمہ ہمارا رول موڈل تھا بی بی ختیجہ ہمارا رول موڈل تھی بی بی زینب ہمارا رول موڈل تھی آج مارا رول موڈل کون ہے جب آپ رول موڈل بدل دیں گے جب آپ نصاب بدل دیں گے جب آپ میڈیا کو خرید لیں گے تو اس کے بعد جو نئی نسل ہے وہ کہاں جائے مالن میں نے مجھے یاد آگئی وہ 1963 میں غالباً جو ہے وہ چلی گئی اس کا جو آخری خط تھا اس خط کے اندر یہی بات تھی کہ میں کاش اپنی تہذیب کے ساتھ اس انداز سے نہ جھڑتی مجھے ماں بننے کا شوق تھا میں خاندانی نظام کے ساتھ جھڑتی اب دیکھیں نا ہم بار بار بات کریں سال ڈھاپنا اب مجھے بتائیے کہ جو بالوں کا بزنس ہے 105 شریعت 4 بلین ڈالر کا بزنس ہے صرف اچھا کیسی بات ہے میں ایک نئی بات لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جی آپ بالوں کو وہ نرم کرنے کے لئے شیمپو کریں کیونکہ اب شیمپو کر لیے وہ زیادہ نرم ہو گئے اب اس کے لئے آپ جو ہے نا کنڈیشنر استعمال کریں جب آپ نے کنڈیشنر لگایا وہ بالوں میں رہ گیا اب اس کے لئے آئل استعمال کریں آئل نکالنے کے لئے دوبارہ شیمپو استعمال کریں یعنی ویشیر سرکل میں لگا دیا آپ نے لگایا روئیسی کام میں ساری زندگی تو مجھے بتائیے کہاں سے آئے صدا جیسے آپ کر رہے ہیں گلہ تو گھونٹ دی اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا اللہ الہ الا اللہ بہت شکریہ میڈیا پہ آنا تھا بہت شکریہ آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اکرام جاتے جاتے ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ظاہر ہے میں چونکہ الیکٹرونک میڈیا سے لیٹ کرتا ہوں اور پشلے چوبیس برس ہو گئے اس شعبے کے اندر مجھے تو صرف ایک بات سمجھ آئیے صاحب کہ میں نے اس بڑا تنوہ دیکھا اس پوری میڈیا انڈسٹری کے اندر نائنٹی نائنٹی ایٹ سے لے کے آج دو ہزار بائیس تک ایک عجیب میں نے ایک عجیب تنوہ دیکھا ہے لیکن بدقسمتی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ عورت کے جو ہیں وہ باقاعدہ عورت کو برہنہ کیا گیا ہے اپنی مقاصد کے تحت بہت تیزی کے ساتھ عورت کو بیچنے کے لیے ایک پروڈکٹ بنا کے باقاعدہ جو ہے وہ مارکٹ کے اندر لانچ کیا گیا ہے آج سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بتمیزی مچیوی ہے مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے اور یقین مانی ہے مجھے خوف آتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں یعنی گھر کی بچیاں ہیں جن کے ماں باپ کو ماں باپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کی بچیاں کیا کر رہی ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر لاکھوں فینز لے کے بیٹھی ہیں فالورز لے کے بیٹھی ہیں فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر اور وہ ڈالرز کماری ہیں لاکھوں ان کے گھر والوں کو نہیں پتا کماں کیسے رہی ہیں بس یہ جملے میں ادا نہیں کرنا چاہتا آپ سمیتا رہے ہیں بہت چیک رکھے ہیں اپنی بچیوں کے اوپر اور ان کی تربیت وہی بات ہے جو مفتی صاحب نے کہی کہ بچپن سے اس کو پتاؤ کہ اسکارف ہوتا کیا ہے پردہ ہوتا کیا کتاب الشفاء گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا کہوارہ بن جاتا ہے مولای کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم کا کمال کول مبارک ہے کہ حیاء اختیار کرو کیونکہ حیاء نجات کا ذریعہ ہے اور جو شخص حیاء کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام ایوب چھپ جاتے ہیں روزنا مانا انٹیٹونیوز میں مضبون ضرور پڑھئے گا پردے کی اہمیت اکام و مسائل اور فوائد کے حوالے سے چونٹرپے میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بک پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا تو جناب آئیے ذرا روح سے تجدید اہتے وفا کرتے لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّ عَقُونَ حَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَانَّاسِ اَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا عرمت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم